اسلام علیکم دوستو موبائل پری سیکھنے کے لئے ہمارا جانس سبحانہ اللہ موبائل ایپ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی پہلا ایکان کو پریس کر دیجئے استاد ظاہر حسین آرائی کی لیلی جیسٹ ویڈیو اور پیرنگ کی دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کے لئے موڈلے کے ہیں اس موڈل پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائیے لیکن وہ نوکیا سنگل سیم تھا وہ بھی تی اے وہ دس دس تھا لیکن ابھی جو میں موڈلے کے ہیں وہ ہے نوکیا تی اے دس چونتیس تو یہ ڈیو سیم ہے وہ سنگل سیم تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا طریقہ دوسرا یوز کیا تھا وہ بھی طریقہ بہترین ہے لیکن اس میں ہم جو ہے یہ ہے تی اے موڈل نمبر ہے نوکیا تی اے دس چونتیس یعنی ایک سو پانچ دوہ دار سترہ تو اس کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ بھائیوں کو بلکل جو ہے آسانی ہو سکے لیکن اس میں تھوڑا سا مفسد طریقہ میں بتاؤں گا اسے بھی پرابلم کیا ہے کہ یہ جو فون ہے یہ ہم نے میں آپ کو پہلے سمجھانے کی تھوڑی کوشش کرتا ہوں بس ایک منٹ سے زیادہ نہیں ٹائم لوں گا پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ میں نے چارجنگ کو اس میں انٹر کر لیا اگر یہ فون تقریباً اس طرح سے پانچ دن تک بھی ہم چارجنگ پہ لگا رہنے دیں گے تو اس کا جو ایک سیلہ وہی ہوگا یہ اوپر چارجنگ جو ہے وہ شو تو کرے گا لیکن ہماری جو بیٹری ہے اسے فل نہیں کرے گا تو فرنٹس یہ نہیں فل سے مراد یہ بیٹری کو جمع نہیں کرتا سیف نہیں کرتا تو فرنٹس ابھی ہم اسے کیا کریں گے اسے ہم آپ کے سامنے جو ہے اسے سولڈ کریں گے رپیئر کریں گے ہم نے کیا کرنا اس فون کو اور اس سے بھی ایزی والا جو طریقہ اس کا بھی میں لنک ویسے جو ہے پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ جو ہے میں اس پہ جو ہے اس سے بھی آسان سی ویڈیو جو ہے آپ بھائیوں کو بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو رپیرنگ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو نیو بھائی ہیں وہ ہمارا چینل سبحان اللہ موبائل ایپ سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ صحیح وقت پر دیکھ سکیں تو فرنس یہ ہم نے اتار لیا اسے تو میں نے اسے پہلے سے جو ہے وہ چیک کر جکا ہوں تقریبا میں نے دس منٹ تاکہ اسے جو ہے چار پر لگایا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا اس کا ایک سہل اپ تھا تو ایک کا ایک ہی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنس اسے میں فٹا فٹ سے اوپن کر لیتا ہوں اور پھر اسے چیک کر لیتے ہیں ہم نے اس کے جو پیچ ہیں ان کو کر لیا ہے رموو بیٹری کو ہم نکال لیتے ہیں باہر اور فون کو کر لیتے ہیں اوپن تو یہ ہمارا جو فون ہے اسے ہم نے اوپن گھر لیا اب اسے مدربورڈل نکال لیتے ہیں باہر اور اسے ہم نے یہاں بھی رکھ لینا ہے یہاں بھی تو فرنس سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو چارجنگ والی پورٹا اسے اتار لینا ہے یہ ہماری جو چارجنگ والی پورٹا ہم نے اسے اتار لینا ہے جو ڈی helpful جو ڈی 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 ڈ ‫ موسیقی 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 ہمارا وہ آتا ہے یہاں پہ اس کا جو پلس کا پوائنٹ ہے یہاں پہ بعض دفعہ کوئی بچہ اگر فون پکڑ لیتا تو لب بغیرہ اس میں چلا جاتا ہے یا کوئی پسینہ بغیرہ آجاتا ہے یا اس کے علاوہ وارٹر ڈیمیج فون ہو جاتا ہے تھوڑا سا کوئی پانی کا کترہ اندر چلا جاتا ہے کوئی نمی بغیرہ ہو جاتا ہے آپ بائیک پہ ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو پرابلم دراصل کیا ہوتی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے یہ والے کپیسٹر وغیرہ رموو کرنے یہاں سے یہاں جمپرین کرنی ہے اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر ان کپیسٹروں میں کوئی کاربن آنے کی وجہ سے یا کوئی نمی آنے کی وجہ سے اگر کوئی کپیسٹر اپنا اچھے سے ورک نہیں کرتا آگے سپلائی نہیں دیتا تو بیٹری جمع نہیں ہوگی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کریں پھر اس کے علاوہ ایک پرابلم اور بھی ہو سکتی ہے یہ جو ہم نے بیس ہوتا رہی ہے اس کا جو پلس والا پوائنٹ ہے یہ بعض دفعہ اس چارجنگ پورٹ میں بلکل اچھے سے جو ہے وہ ٹیج نہیں کرتا بیٹری شو تو کرتا رہے گا لیکن وہ کیا کرے گا کہ بیٹری کو جمع نہیں کرے گا تو فرنٹس اس کے لیے ہم نے اسے اوپن کر کے اس پوائنٹ کو چیک کر لینا یہ سیم اسی طرح جس طرح دوسرے پوائنٹ ہے تو بلکل یہ اچھے سے سولڈ ہو گیا اب بھی اس پہ ہم نئی والی چارجنگ پورٹ لگا دیں گے تو پھر بھی ہمارا فون جو وہ چارج کرنا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب اس پوائنٹ میں یہاں پہ جہاں پہ جا کے پن سولڈ ہوتی ہے وہاں پہ اس میں پرابلم نہیں ہے اگر پرابلم ہے تو پھر اس کے پوائنٹ میں یہاں سے ہی پن جو ہے وہ اچھے سے ٹیج نہیں ہو رہی تھی تو فرنٹس اب بھی ہم اس پہ نئی والی پن لگا لیتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے سیم جو پن نکالی ہے یہاں سے اسی طرح کہ ہم نے نئی پن چارجنگ والی جو ہے وہ لے لی ہے ابھی ہم اسے جو ہے یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور پھر چیک کریں گے کہ ہمارا جو مسئلہ وہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے تو فرنٹس ہمیں لگا لیتا ہے یہاں پہ آپ نے چارجنگ بورڈ ہمیں اسے تھوڑا سوڑڑ کر لیتے ہیں تو یہ فرنس ہماری جو چارنگ پورٹ ہے یہ یہاں پہ بالکل اچھے سے فیٹو ہو گئی ہے تو فرنس ابھی ہم اسے کر لیتے ہیں چیک یہ ہم نے یہاں پہ چارنگ جو پورٹہ اسے لگا لی ہے تو ابھی اسے ہم اس کے مدر پورٹ میں لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو فرنس ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہے چلو اگر یہ پورٹ چینج کر اس کا 99% جو ہے یا 99% ایک پرسینڈ کے چانس ہو سکتے ہیں کہ یہ سیف نہ کریں تو پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلو اگر یہ 99% جو ہے چارنگ پورٹر پلیس کرنے سے ہی اور اچھے آپ کے دونوں جو ہے لیفٹ اور رائیڈ پرنٹ اچھے سے لگانے سے ہی آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اس موڈل کا ہر فون کا نہیں اس موڈل کا اور اگر نہ ہو تو میں ڈسکرپشن میں پہلے والی اپنی ویڈیو ڈال دوں گا آپ اسے چیک کر لیں اگر آپ کو مسئلہ حال نہ ہو تو پھر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے نہیں تو انشاءاللہ اس سے ہی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو اس چینل پر میں ویڈیو ہی وہ لگاتا ہوں جس کا ہم نے پہلے سے ہی تجربہ کافی مرتبہ کر لیا ہوتا ہے تو یہ فرنس ہم نے فون کو کر لیا بند اور ابھی اسے کر لیتے ہیں اون تو یہ فرنس ہم نے اسے کر لیا ہوں بند ہم اسے بعد میں کر لیں گے تو فرنس ابھی اس کا ہم نے جو چارجنگ سیل ہے اسے لگا لیتے ہیں یہاں پہ تو موبائل پہ ٹائم غلط ہے چلو دس بج کے اٹھارہ منٹ ہوئے ہیں تو ابھی ہم دس منٹ کے لیے اسے تھوڑا سا سٹیک رہا لیتے ہیں تو فرنس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو فون ہے تقریبا اٹھارہ دس بج کے اٹھارہ منٹ ہوئے ہیں چار منٹ ہوئے ہیں تو اس نے جو ایک سیل بنا دیا تقریبا میں نے ذرا ہائی ورڈیج پہ چارج لگایا تھا جو ٹو پائنٹ وان ام پیئر کا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو یہ پروسس ہے وہ مکمل ہوگا تو جن بھائیوں کا ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے وہ ہمارا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور جب تک نئے ویڈیویں ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجادت میں تاہید حسین عرائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ